ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پچھے ہوں گے اور آپ کی گارڈنگ اچھی چل رہی ہوگی کیونکہ میرا بہت سارے پودے خراب ہو گئے ہیں تو آج میں آپ کو دکھانے والی میں میرے کتنے سارے پودے خراب ہو گئے ہیں گرمی کی وجہ سے یا پھر اوور وارٹرنگ کی وجہ سے یہ تو سیکیولنٹ ہے جو کہ مجھے امینیلہ کر کے دیا تھا اور یہ اچھا خاصا چل رہا ہے تو اس میں ابھی تک کوئی دکت نہیں آئی ہے اس کے علاوہ میرے پاس جو میرا کریسولا وارٹا تھا وہ بل بہت سندر تھے پر کئی باری سے بلیو نے گرا دیا کئی باری سے ایک بار بندر نے گرا دیا اور اس کے سارے پتے جو ہیں وہ ٹوٹ گیا تو اب اس میں صرف نے یہ ڈنڈی بچی ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس میں کبھی تو پتے نکلیں گے ابھی تک تو نکلے نہیں ہے لیکن ابھی تک یہ اس کی جو برانچہ نے یہ بلکل صحیح سلامت ہے تو اس میں میں ڈوز وارٹرنگ کرتی ہوں اس کے علاوہ میرے پاس تھا یہ پنک سنگونیم جو کہ بہت اچھا چل رہا تھا اس کی گروہ بہ بہت اچھی چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ اس کو ریپورٹ کر کے اور اسے میں نے یہیں پر رکھ دیا اور یہاں سے سن لائٹ آتی ہے اور جس کی وجہ سے اس کو ہیٹ برداشت نہیں ہوئی اور یہ خراب ہو گیا تو اس کی ایک جو دوسری برانچ تھی اس کو میں نے کٹ کر کے دوسرے گملے میں لگا دیا مجھے لگا دونوں میں سے ایک تو سروائز کر جائے گا لیکن ابھی یہ بھی صحیح سلامت ہے اس کے پتے سارے سوک گئے جل گئے اور اس میں نئے پتے نکلتے ہیں تو وہ ابھی بھی نکلنے کو ہو رہا ہے تو اس میں بھی نئ نئے گروت ہوں گی تو اس میں میں اچھے سے واترن کر رہی ہوں تاکہ یہ مرے نہیں اور میں اسے کسی بھی حال میں بچانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ میرے بہت ہی سندر سا پودہ تھا تو یہ بھی جو ہے ہری ہری سے یہاں سے نئے گروت سٹارٹ دیکھ رہی ہے مجھے لیکن اس کو بھی ابھی بہت ٹائم لگے گا کیونکہ پورا ہی پودہ ختم کر دیا میں نے اپنی گلتی کی وجہ سے تو کچھ پودے میں نے اپنی گلتی سے خراب کر دیا جیسے کی میرا یہ بھی اور یہ اس کی دوسری برانچ تو آپ د لگائی ہے تو یہ بھی تک خراب نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ کروٹون کی دنڈیاں ہیں جو کہ میں نے لگائی تھی اور یہ خراب ہو گیا کیونکہ یہ نا حراب بلکل نہیں بچا ہے اور ویسے بھی ابھی اتنی گرمی ہے نا کی کوئی بھی کٹنگ پر آپ لگائیں گے نا تو ایسے ہی چل نہیں پائے گی وہ سوکھی جائے گی تو کروٹون کی کٹنگ لگانے کا جو بیس ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اچھلی مانسون اور شاگ اس ٹائم پر لگائی جانا تو بہت ہی اس کے ساتھ لگایا تو وہ ختم ہویا لیکن یہ ابھی میرا بچا ہوا ہے تو اس میں نا نارملی پانی جو بہت ہی کم دے رہی ہے کیونکہ جڑوں میں فنگس لگ جاتی ہے اور میرے آنکہ پانی میں بھی دکت ہے کیونکہ پانی کی کوالیٹی اچھی نہیں ہے اور یہ میرا دوسرا کروٹون ہے اور یہ میرا تیسرا کروٹون ہے اور اس کی بھی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی اور اس کی گروہ بلکل نہیں ہو رہی تھی تو میں نے اس میں پانی دینا کم کر دیا کیونکہ اس نے بھی فنگس کی پروبلم ہونے والی تھی لیکن میں نے اس سے نکالا نہیں اور میں نے اس کی وٹرنگ جو ہے نا وہ کم کر دی تو دو تین دن تو میں نے اس میں پانی ہی نہیں دیا پھر بھی اس کو کچھ نہیں ہوا تو اوور وٹرنگ سے نا پودش ہو ہیں وہ خراب ہو جاتے لیکن وہ تو میرا بچیا اور یہ ہے میرا کرسماس ٹری جو کی میرے ہی ہاتھوں سے مر گیا میں نے اسے ریپورٹ کر دیا جبکہ مجھے اسے نا مونسون ٹائم میں ریپورٹ کرنا تھا اور یہ جو لگا تھا نا وہ چکنی مٹی میں لگا تھا تو جیسے میں نے اسے ریپورٹ کیا نا تو یہ چکنی مٹی کی وجہ سے نا اس کی جڑے جو ہیں وہ گل گئی اور میں اس کی جڑوں کو چھیڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی یہ مر گیا اور میں اسے نہیں بچا پائے اور یہ ہے میرا اس میں لگا تھا منی پلانٹ جو کی وہ بھی خراب ہو گیا اور وہ آرموست بیلیو نہیں خراب کیا ہے اور یہ ہے میرا رات کی رانی اور یہ بھی فنگس کی وجہ سے آرموست ختم ہونے کی اگار پہ ہے تو یہ بچ پائے گا کی نہیں کیونکہ ابھی تو یہ تھوڑا بہت ہا رہا ہے اور باقی جو ٹہنیاں ہیں اس کی سوکھ رہی ہیں تو اگر اس کی نئی برانچ نکل آئی نا تو میرے لیے تو بہت ہی خوشی کی برنہ تو یہ مر ہی جاتا ہے اور یہ ہے میرا کوپر پلانٹ یہ بہت ہی اچھا چلا تھا اور اس میں بھی جو ہے نا وہ پلاسٹک کے ڈبے میں لگا ہے تو اس میں بھی اوور وارٹلنگ کی وجہ سے اس کے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہو گئے ہیں اگر پیلے پیلے سے پڑے ہوئے ہیں جبکہ اس کے پتے نہ اگر ہرے ہوتے ہیں اور جب اس پر سن لائٹ پڑتے تو اس کے پتوں کا اکلا چینگ ہو جاتا ہے جیسے یہ میرے پڑت میں دیکھیں یہ میٹی کے پڑت میں لگا ہے اور اس کے گروہ بہت اچھی جل رہی ہے جبکہ پہلے اس کے گروہ اچھی تھی اور اس کی خراب تھی تو اور یہ رہا میرا مدھو کامینی کا جو کہ میں نے کچھ ٹائم پہلے ہی لیا تھا اور یہ بھی سوکھنا شروع ہو گیا ہے اور موسٹ پروبیبلی اس کا بھی کارن کیونکہ میرے گھر میں سارے پودے جو مرتے ہیں وہ اوور وارٹلنگ کی وجہ سے ہی مرتے ہیں تو یہ بھی سوکھ رہا ہے تو اب میں اس کو بھی ٹریٹ کروں گی اور سا ہاتھی میں میرا نا تھوڑا کا جو پڑت تھا نا مور پنکھا وہ بھی سوک گیا تو وہ تو میں نے کھاڑ کے فیک دیا تو میں اس کو ریکارڈ نہیں کر پائی اور یہ میرا فیوریٹ انگلیس آئی وی جو کی مجھے پتہ نہیں تھا کہ اسے ایک سردیوں میں لگاتے ہیں تو میں نے اسے گرمی میں کھرید لیا اور یہ میرا مر گیا تو اس کے تو بچھنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی یہ تو بلکل ہی ختم ہو گیا تو یہ تھے میرے کچھ پلانٹ جو کی تائم سے پہلے ہی مر گئے